اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائے چینل اچھا جی آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی یوٹیوب پہ مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگی گوھر کو کون نہیں جانتا نن ڈرامے میں جس طرح سے وہ رول پلے کر رہی ہیں ایک نیگٹیف رول کے طور پہ تو میں نے جب یہ اس کا انٹیو کی ایک چھوڑا سا clip دیکھا میں چار سی میں آپ سب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں آپ یقین کریں کہ ان کی اتنی پوزیٹیف سوچ اور ان کی اتنی پوزیٹیف تھنکنگ دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ نن ڈرامے میں جو ان کا ایک رول بنا وہ جو ہمارے ذہنوں پہ تاری ہے تو وہ دیکھ کے ایک دم سے ایسے جھٹا ہے اور آپ یقین کریں کہ میں اتنے حیران ہوں اس کی ساری باتیں سنگے کہ مجھے یقین نہیں آرہا کہ اس بندے کی اتنی زبادہ سوچ اور اس نے واقع ہی ایک بڑا ہی خاموش تھپڑ رسید کیا ہے کیونکہ میں نے یہ لفظ خاموش تھپڑ اس لئے ابھی یوز کیا ہے اس ریکارڈنگ کے دوران کیونکہ اس کا کریکٹر اتنا سٹرانگ اور اگدم سے یوں نا توڑو پھوڑو ٹائپ کا یعنی کہ نن کا جو انہوں نے رول پلے کیا ہے تو میں ابھی اس کی کچھ باتیں آپ کو سناتی ہیں جو آج کل ہمارے ہم بہت زیادہ چل رہا جس پہ ہماری ٹرینڈنگ ویڈیوز چلتی ہیں موٹاپے کو لے کے رنگ گورا کرنے کو لے کے اور آج کل جو ہے کتنا کمپلیکس جو ہے وہ یہ دنیا کو دیا گیا ہے اور ایک ایک الگ ہی جو ٹرینڈنگ آج کل اون کر دی گئی ہے اور حقیقت بات ہے کہ کبھی بندہ سوچتا ہے کہ یار ہم ان چیزوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے لیکن در حقیقت جو ہے وہ ہے اور انہوں نے جو باتیں ابھی کہیں ہیں واقعے وہ 110% تھی کہ ابھی میں آپ کو سناتی ہوں ان کی باتیں اپسیس ہوئے میں ہیں نفسیاتی طور پر پریشان ہیں کہ کیا کر لیں کہ بس ہم دبلے ہو جائیں ہم گورے ہو جائیں اور جو ہمارا بنیادی کام اداکاری اس پہ بہت کپیا میں نے جب ڈراما سائن کیا تھا تو مجھے سکر بہت اچھا لگا تھا اور افکورس پر آپ چیزیں دیکھتے ہیں چینل، دریکٹر، پروڈکشن ہو بھی ہے اور لیکن مجھے کیا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا اس کو ایڈٹ کر کے دریکٹر جو ہے کو اتنا فاس پیس میں لے آئے گا I think that's the beauty of the play کہ وہ اتنا تیز ہو رہا ہے ایوینٹس اتنا تیز ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک اپسوڈ بھی مس کر دی تو ہم کوئی بہت بڑا ایوینٹ ہو سکتے ہیں آپ کے اپنے اوپر اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے رول اپنے لیے خود کیسے پک کر دی میں ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں کہ جو کدار مجھے دیا جا رہا ہے کہانی کس کے گرد پھونتے ہیں تو بس میں تو یہ دیکھتی ہوں جیسے فیلم کی یہ ننھ ہے ان سب نے گئے کہ کہانی میں رہے کہ پھون رہی ہی سوڈ پھلکل ایکسسٹ کر دی اب آپ دیکھیں ماننگ شوڈ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے مثال سلسل جو ہے وہ دکلا ہونے کے طریقے گھوڑا ہونے کے طریقے یہ ہی ساں بتا رہے ہوتے ہیں آپ عوام میں جو ہے کمپلیکس پیدا کریں راموں میں بھی یہ ہوتا ہے آپ نے کوئی آپ بتانا ہی نہیں چاہ رہے نورمل لکنگ لوگوں کی کہانی آپ جو ہے وہ چاہ رہے بس ہر کوئی پرنس اور پرنسیس لگے تو آپ جو دے باڈی شیئے درامیں اس طرح کے دکھا 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 جن کو لگتا ہے کہ سارا کام کا دار و مدار ہی بزن اور دکھس پر ہے پھر لوگ ان کو اسی وجہ سے بھی پھر ان کو اسی شیز کی فکر کی مجھے فکر ہوتی ہے کام کی ادھکاری کی کردار پھولے کے چلنے کی سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ ہر جو ہے وہ وہ ایکٹریس جو ہے وہ میں نے کہا نا پرنسیس نہیں ہے تو اگر آپ یہ چیز نکال دیں گے تو باڈی شیئے خود ہی انڈسٹری سے خفم جائے گی ہر ادھکار اپنی اپیرنس کے حوالے سے خود کمفرٹیل جائے گا اور اگر آپ کی ادھکاری بہت اچھی ہے پھر وہ آپ کی سب چیزیں بھول جاتا ہے کہ اس کی لیسٹکی گندی ہے یا اس کی آنکھیں تیری ہیں یا اس کی لائنہ تھیگی وہ سب بھول جائے گا اگر لوگوں نے آپ کو نگیٹیوٹی دی ہے یا بچپن میں آپ کو کسی بھی وجہ سے نگیٹیوٹی ملی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو پال کے رکھیں اور پھر بڑے ہو کے اوروں کے اوپر شابر کر دیں نہیں یہ ہو گیا جو ہو گیا مجھے آدھے جب میں نے امی کو اپنی کہا موڈلی کا تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم کر لوگی میں نے کہا مجھے کر دیں میں نے کہا دیکھ لو تو سب بھول جائے میں نے کہا اچھا چلے ٹرائے کر کے دیں کیا کمرشل ملتے تھے پھر اشتہار اشتہار کیے پھر ڈرامے ملنے لگے اس وقت بھی مجھے موٹا کھا جاتا تھا نہیں کہا کہا اس وقت بھی موٹا جاتا تھا اب جب میں اپنی پرانی شور سے ڈرامے دیکھتے ہیں اس وقت بھی موٹا کھا جاتا تھا اس کا مطلب میں کوئی فرم نہیں اچھا جی تو دیکھا آپ نے کس طرح سے گوھر نے اپنے یہ چھوٹے سے حالکہ انٹریو تو خیر بہت لمبا چھوڑا ہوگا لیکن آپ نے کس طرح سے جو لوگ نیگٹیف بظاہر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو نیگٹیف ڈرزر آتے ہیں لیکن وہ ایکچولی ایسے ہوتے نہیں ان کی سوچ کتنی لائٹ اور برائٹ ہوتی ہے تو ہمیں بھی شاید لیکن وہی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ جو ایک چیز چل رہی ہوتی ہے ہم پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اگر پتلا ہونا تو ہم پتلے ہونے کے پیچھے لگ جاتے ہیں موٹا ہونا تو موٹے اور گورا ہونا تو ہم اس کے ہمیشہ میں نے اپنی جتنی بھی پروڈکس وغیرہ یا کسی بھی چیز کا ریوی آپ کے ساتھ دیا تو میں نے کہا دیکھیں یہ چیزیں آپ کو اس طرح سے نیچرل گورا پن یا خوبصورتی نہیں دیتی لیکن آپ جس طرح سے ہے نا آپ اس کو مزید جو سوار سکتے ہو صدار سکتے ہو تو یہ ساری چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اچھے چلے میں اس ویڈیو کو اچھے میں نے اب بھی بس دیکھا تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے لگا یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ میں آپ کے ساتھ کو شیئر کروں گی and thank you so much for watching my video اور اپنا بہت خیال لکھئے گا take care اللہ حافظ